اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عمرہ کے بارے میں ابھی لیٹسٹ چند ماہ پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ جو بندہ ایک سال میں ایک بار یا دوسری بار دوبارہ عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے دو ہزار ریال ادا نہیں کرنے پڑیں گے لیکن ابھی ایک لیٹسٹ نیوز یہ آئی ہے کہ جو ابھی جو وفاقی وزیر ہیں پیر نور الحق صاحب وہ ابھی لیٹسٹ کراچی میں ایک ٹریول جنسی کے افتتا کے موقع پر وہاں پہ ایک تقریب تھی وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ بتایا کنفرم کیا کہ اب ایک سال میں ایک بندہ اگر ایک دفعہ یا دو دفعہ عمرہ پہ جاتا تو اسے دو ہزار ریال ادا کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال جو عمرہ کا پیکج جو اس سال حج کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا گیا وہ بھی بڑھا گیا جائے گا سننے میں یہ ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ یعنی پچاس ہزار تک جو پہلے حج پہ جو لوگ جاتے تھے وہ تقریباً تین لاکھ دو لاکھ ترانویں ہزار پیشلے سال وید قربانی اور دو لاکھ ترہسی ہزار قربانی کے بغیر جو تھا وہ رقم ادا کرنی پڑی تھی لیکن اس سال انہوں نے پچاس ہزار رپیہ اس میں بڑھا دیا تو تقریباً دو لاکھ تیس سے چالیس ہزار رپیہ ایک بندے کو تین لاکھ تین لاکھ سوری تین لاکھ بیس ہزار تیس ہزار یا چالیس ہزار رپیہ ایک بندے کے لیے اور اس سال اس کا کوٹا بھی بڑھا دیا گیا تو پرائیویٹ جو لوگ لیسنس حصل کرنا چاہتے تھے اس دفعہ بھی ان کے لیے بڑی مشکلات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی پہلے ٹریویٹ ایجنسیز کی جو پرائیویٹ ایجنس ہیں ان کی اچھی طرح جانچ پٹتال کرنے کے بعد ان کو لیسنس ایشو کیے جائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی بڑی خبر تھی کہ اس دفعہ حجاج کے ساتھ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بھی گائٹس جو خواتین ہیں وہ بھی اس سال شامل کریں گے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے پاکستان ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ گائٹ بیٹا ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ میں ابھی لیٹسٹ وہاں سے ہو کے ہوں تو ملنے والوں نے یہی کہا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی یہ لوگ ان کے چاہتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی ان کی مشکلات حل کر نہیں کر سکتے اور بلکہ گورنمنٹ بے تہاشین لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کر یہ بلکل بے اختیار ہوتے ہیں اور کوئی کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنے سے حتیٰ کہ کھانے پینے اور دوسری جو ٹریولنگ کی مشکلات ہوتی ہے وہ بھی ان کو بہت زیادہ آتی ہیں تو اس لیے میں یہی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حج پہ پچھلے سال گئے ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے ہیں یا ایک کنونشن بلوائے جائے جس میں ان سے پوچھا جائے کہ کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جن پہ کابو پڑھا جائے یہ آج کی بڑی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تینک فرچائے نظر اللہ حافظ